آئیے ناظرین شیخ محترم سے اپنا اگلا سوال جانتے ہیں موں کی صفائی کے تعلق سے ایک بات اور ذہن میں میرے آتی ہے ہم سہری میں کچھ چیزیں کھاتے ہیں گوشت وغیرہ جیسے جو داتوں میں پھج جاتا ہے اور اسے صاف کرتے وقت جو گزائی عجزہ ہمارے داتوں میں فسی ہوئی ہے اسے حلق کے اندر لے لینا اس کا شریعت میں کیا حکوم ہے کیا ایسا کرنا صحیح ہے دیکھئے اولاں تو آدمی کو ان چیزوں کو جو اس کے داتوں میں فسی ہوئی ہیں مسواق کے ذریعے اور آج یہ جو مارڈن جو طب کا جو طریقہ رائج ہے اس وقت اس میں ہر کھانے کے بعد یا عموماً ڈاکٹر دانت کے ڈاکٹر عموماً تین اوقات میں مسواق کرنے کے طرف آمادہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کرنا چاہیے اس میں حکمتیں ہماری شریعت میں بھی کہ دن میں پانچ وقت کی نمازیں ہوتی ہیں اس وقت کرے عام حالات میں بھی آدمی مسواق کرتا رہے اور آپ دیکھیں کہ عرب میں الحمدللہ ان چیزوں کا ذرا خاصا احتمام ہوتا ہے کہ وہ مسواق ہمیشہ لیے رہتے ہیں اور لوگ اپنی داتوں کو ساپ کرتے رہتے ہیں یہ بہت ہی پسندیدہ عمل ہے اگرچہ ہمارے یہاں کسی آدمی کو اس حالت میں دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ دن بھری مسواق ہی کرتا رہتا ہے تو وہ مسواق اسی لیے ہے کہ جس سے آدمی کے دانت کی صفائی ہو جائے اور دانت کے اندر اگر کوئی چیز فنسی ہوئی ہے تو وہ چیز نکل جائے اس کے باوجود بھی اگر کبھی کوئی چیز فنسی ہوئی ہے اور آدمی نے نکالا اور یوں ہی انجانے میں اس کے حلق سے نیچے چلی گئی تو انشاءاللہ اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اس کے روضے پر کوئی اس کا اثر پڑھنے والا نہیں ہے اس وجہ سے اسے دھیان نہیں دیا جو ہے اور ایک عام حالات اور عادات کی طرح سے وہ نگل گیا جو ہے اولاً اکثر لوگ تو اسے نکال باہر کر دیتے ہیں لیکن کبھی احتیاطی میں انسانیاں بھول چک میں اگر اس نے ایسا کر لیا تو انشاءاللہ اس کے روضے کے اوپر برا اثر کوئی پڑھنے والا نہیں ہے جو ہے البتہ اگر کوئی آدمی وہ ٹکڑا دان سے نکالے اور اس کو یہ بات معلوم ہوگی کہ نگلنا نہیں چاہیے اور اس کے بعد بھی تو اسے اس چیز سے بچنا چاہیے اور اگر اس کی یہ نیت ہو گئی گزا کی نیت تو ممکن ہے اس کا روضہ بھی فاسد ہو جائے اللہ علیہ وسلم لیا